کراچی میں نیڈی یونیورسٹی ای امریکی کانسل خانے جے گڑل سہکار سا موسمیاتی تبدیلیوں جے حوالے سا کانفرنس کو اٹھائی وئی نیڈی یونیورسٹی میں منقع کانفرنس میں پانی جی خورت بسیلن جے انتظامن ای موسمیاتی تبدیلیوں جے حوالے سا خیالن جی ڈیوٹ گئی وئی انہیں موکے تے امریکی کانسل جنرل مارکس ٹرو ویڈیو لنکز ذریعے خیطاب کندے چھے ہوتا موسمیاتی تبدیلیوں کے طرح نی ملکن جیاں پاکستان کے وہ متاثر کیوا ہے انہیں چھے ہوتا سندھ ای بلوچستان میں پانی جی شدید کھوٹ کے نظر انداز نہ تو کرے سکجے امریکی کانسل جنرل چھے ہوتا تعلیم ذریعے موسمیاتی تبدیلیوں کے مہدئی سجیت ہو اے ان حوالے سا جاگرطہ پیدا کرن جی ضرورت آہے انہیں جو ودھیک چوانہ ہوتا ہنس سال کے پاکستان سا پنجھتر سالہ سفارتی لاغاپن جو سال کرے ملائے ریاہیو انہیں دوران اسابینی ملکن وچ میں ماحول جی حفاظت تعلیم کھے بہتر کرن وپاری اے اقتصادی طرح کی ودھائیں سمیت مثلا جے ہکرڈگی لسٹ تے تاون کیو ویندو مارکس پرو چیوت امریکی حمایت سا سندھ اینکی پی کے میں ٹریل لکھ کھا ودھیک مارن کے پینجو ساف پانی اے صحت بابت خدمت ان تائیں رسائی کے ودھیک ہتھی مل دی کانفرنس کے ویڈیو لنک سے یہ خطاب کندے امریکی پانی ماہر فیلیسیا مارکس چیوت موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سا امریکی ریاست کلیفورنیا با انہیں مثلا جو شکارہ ہے جہیں مثلا کہ پاکستان یا سندھ مو رہی رہا ہے انہیں چیوت ریاست کلیفورنیا کے سامنڈی ستہ جے حوالے سا مشکلاتوں آہن جر جو پانی با اتیس سندھ جیاں خراب تھی رہوا ہے ہیٹ ویو با پاکستان جیاں کلیفورنیا میں بدھی آہے امریکی پانی ماہر چیوت موسمیاتی تبدیل ان کے روکر لے ڈیلٹا تائیں پانی پہنچا ہے لازمی آہے کانفرنس کے خطاب کندی ویس چانسلر این ای ڈی یونیورسٹی ڈاکٹر سروش حشمت لو دھی چیوت ملک میں پانی خوٹ جو سبب آبادی میں واد بواہے موسمیاتی تبدیل ان کے روکر لائے مستقل بنیادن کے پالیسیوں جوڑیوں پاوندیوں موسمیاتی تبدیل ان کے حوالے ساں کھوٹھائل کانفرنس میں این ای ڈی یونیورسٹی جے شاگردن پانی ماہرن آئی سیویل سوسائٹی جے نمائندان بڑی انگ میں شرکت کئی